تو یاد کا تھا جو ہم آپ لوگوں کے سمک چھو میں لے کی چھل لہا ہوں ہم یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اس دیس بھارت میں ایک سے ایک مڑھ کر کے ستی ماتائیں اور بہنیں ہوئی ہیں ایک سے ایک مڑھ کر کے شور اور بیر پرس پیدا ہوئے تو دیکھیں گینا اس بات کو دیکھنا ہے ارے بھارت سان پہ مرو ہے دھنے ہیں میرے دیس بھارت کو یوں بھارت سان پہ مرو ہے ایک جتنا ہی گئی ہے میرے دیس کی مہارت سان پہ مرو ہے مہارت سان پہ مرو ہے مہارت سان پہ مرو ہے ایک جتنا ہی گئی ہے میرے دیس کی مہارت سان پہ مرو ہے ایک جتنا ہی گئی ہے میرے دیس کی مہارت سان پہ مرو ہے ایک جتنا ہی گئی ہے میرے دیس کی مہارت سان پہ مرو ہے مہارت سان پہ مرو ہے ارے جھانسی کی لچھ میں بھائی جو امر کر گئی جھانسی جھانسی کی لچھ میں بھائی جو امر کر گئی جھانسی اور ہستے ہستے بھگت سنگھنے لائی گلے میں فاؤسی انہیں کارناگری ہے جتنائی گئی ہے میرے دے سکی بھارت اکھ سانگ پر مرو ہے اجت نائی گئی ہے میرے دے سکی بھارت اکھ سانگ پر مرو ہے اجت نائی گئی ہے بھارت دے سکی اس بھارت میں پہلا یوگدان میری ماتا اور بہنو آکھ کا ہے مہارانی لچمی بھائی جو جھانسی کی رانی تھی جانے بھارت میں جانے کتنا یوگدان کیا کتنا سمرتھن کیا ہمارا دیش بھارت کے جوانوں نے ہمارا دیش بھارت کے آجادی کے لیے اپنے خون کو بہا دیا اس دھرتی کے اوپر پرشنی یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے ان دیش بھارت میں ہماری ماتا اور بہنوں کا یوگدان کیسا رہا ہمارے جو دیش بھارت میں بیسی ہر جگہ پہ دیکھو کہیں مندروں میں پوجا ہوتی ہے آرتی ہوتی ہے لیکن ہمارے ماتا اور بہنوں کے لیے ایک ہی مندر ہے اور ایک ہی دیوالے ہے جس میں پوجا آرچنا اور بندن جو کچھ بھی آپ لوگ کرنا چاہو وہ کر سکتی ہو وہ کونسا دروار ہے جس میں آپ لوگوں کو پوجا کرنے کا ادھکار ہے میری پیاری ماتا اور بہنوں آئیے دیکھئے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ گو سوامی بابا تلسی داسی نے لکھا ہے کیا کئی ایک کئی دھرم ایک برت نیما ایک کئی دھرم ایک برت نیما 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 ہمارے ماتا اور بہنوں کے لیے ایک ہی نیم اور دھرم سیم بتایا وہ بھی کونسا تیرت ہے آپ کے گھر ہی میں آپ لوگوں کے لیے تیرت ہے اپنے پتی بھگوان کے چرنوں کی شیوہ کرو جو بھی پتی کہتا ہے پتی کی کہیں ہوئی بات کو شوکار کرو اور پتی کی بتائی بات پہ چلو یہ دھرم گرنت کہہ رہے ہیں بیت پران کہہ رہے ہیں جن گھروں میں ماتا ہے بہنیں اپنے پتی کی پوجا کرتی ہے ان گھروں میں کبھی کوئی چیز کی کبھی نہیں رہتی ہے اب آئیے ایک بڑا ہی سلکشنا ہمارے دیش میں ہونے والی پتی برتا بہن جس کی میں تھوڑی سی چرچہ کرنے جا رہا ہوں ہمارے دیش میں ایک سے ایک بھگوان کی شردہ رکھتے ہوئی اپنے پتی بھگوان کی شیوہ کرکے ان ماتاؤں نے ہمارے دیش بھارت میں نام کیا جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا ستی انسویا اور ستی سابتری ستی سلوچنا انیک پرکار کی ہمارے دھرتی کے اوپر ستیاں ہوئی ہے اسی پرکار سے میں چھوٹی سی ایک کتھا لے کے چلا ہوں کہ ہمارے جدیش بھارت میں ایک لڑکی نے مچار بنایا کہ میں ستی بنوں گی لیکن وہ لڑکی ابھی کواں رہی ہے لیکن پرماتما کو کیا منجور تھا ایک سندر ہاتھوں کے بھوپ ار بڑوں انا روپ ہاتھوں تپ دھاری ار جاکے گھر میں ایک ای بٹی آرے کہ سندر پرادش پیاری یہ بہت ہی اچھا راجہ ہوا ہے اس دھرتی کے اوپر جس راجہ کے گھر میں ایک ہی لڑکی ہے دوستو راجہ اپنے لڑکی شبہ بہت پیار کرتا ہے اپنے لڑکی کو بہت خوبندر پیار دیتا ہے لیکن ہوا کیا اوڑی ہونا ہارا سوئی ہوئی کے رائے مردوں سنینے آرہ جاہما ارل نکھی بھی دھاتا کی انای میٹی ہے جو برحمہ نکھیتا او لیلا مردوں سنینے آرہ جو بہت خوبندر پیار دیتا ہے آرے کاؤ کے ددہ سلاری کا گھر میں کاؤ گھر ایک پیٹری آن آئی اور کاؤ کے نوٹ بھرے اٹھنی دمیں کاؤ کے کانی کوڑی آن آئی یہاں ہمارے پرم سمانت بابا شری ہری راہ جی کی طرف سے یہ پچاس روپے بابا جی ہمیں آسر بات کے روپے پردان کر رہے ہیں کہ برحم دیو بھگوان سے نبیدان کروں گا اور جیسے گنگ چمل چل بار ہے پرادا کو شکھی رہے پردان آرے پرمہ دیو کی قیرپا ہوئیے بھن سے سدہ بھرے بھندہ آرے جگو جگو دیو آن آرے پھل بھوکو رچھا کریں شری کرتار آرے پھلے پھلے سنکر نا تساہارو تمہرو بھاری ہے آرے پھلے سنکر نا تساہارو تمہرو بھاری ہے آرے پھلے سنکر نا تساہارو تمہرو بھاری ہے آرے پھلے پھلے سنکر نا تساہارو یاد رکھنا میری پیاری مات اور بہنوں بڑا ہی سندر راجہ ہے راجہ کے مہن میں بھگوان کی دیا سے کوئی کمی نہیں ہے ایک بٹیا ہے بھر راجہ کے گھر میں ایک بٹیا راجہ اپنی بٹیا کو سب کچھ سمجھتا ہے گھر کی لچو بھی سمجھتا ہے اپنا بھاگ کی سمجھتا ہے اس لڑکی سے بہت پیار کرتا ہے بہت چاہتا ہے دھیرے دھیرے بھگوان کی دیا سے بن لڑکی کی عمر سولہ سال کی ہوئی آئی جب بٹریہ کی عمر سولہ سال کی ہوئی آئی تو راجہ کے دل میں چنتہ بہاری بڑھنے لگی کونسی چنتہ بڑھی راجہ نے سوچی اور کہاں بیچار کری آرے مہلن بٹیا بھائی سیانی اور مہلن بٹیا بھائی ہے سیانی بھوپ کے دل میں چنتہ سمانی آرے جو بھرو بھرو کلو ملے انوپا اور کری بیا ہمیں ستا انروپا راجہ کے دل میں بڑی چنتہ ہے سوچی میری لڑکی تو سیان ہو چکی ہے کوئی سندر گھر اور بر تلاس کر کے میں اپنے بٹیا کا بھیبہ کر دوں تو پہلے کے سمیں پہ جب کوئی لڑکی کا بھیبہ کرنے چاہتا تھا تو نائی اور برہمہر کو بھیبہ کے لیے بھیجا کرتا تھا یہ راجہ اور مہاراجوں کی پدتی تھی نیم تھا جب کوئی بھی لڑکی کا بھیبہ کرنا ہوتا تھا تو نائی اور برہمہر کو بھیجا کرتے تھے مہاراج نے نائی اور برہمہر کو ملایا نائی اور برہمہر کو تلک کا سامان دے کر کے اپنی بٹیا کے لیے برتلاس کرنے کے لیے بھیج دیا آج اس بٹیا کی سگائی کرنے کے لیے نائی اور برہم بھر دونوں چلے چلتے چلتے پہلے نمبر پہ ایک بہت کی سندر راجہ ہے جو راجستان کا راجہ ہے اب راجہ کے دروار میں نائی اور برہم بھر دونوں پہنچی آئے اور جس سمیں دوار پہ وہ نائی برہم بھر پہنچے تو مہاراج اسپت نے دیکھا ہے پنڈی جی آپ کو میرا پرنام شوی کار ہو شکیر اور راجہ اور کہیے مہاراج کہاں سے آئے ہو ہم بہت دور سے چل کے آئے ہیں لیکن میں نے سنا آپ کے گھر میں کوئی پوتر ہے ہاں جی بھگوان کی دیا سے ایک میرا اکلوتا یہی کمر ہے ہاں تو میں اس کا بیوہ کرنا چاہتے ہیں بیوہ بہا جی بہا بڑی خوشی کی بات مہاراج جو آپ ہمارے دوار پہ آئے میں آپ کا سممان کر رہا ہوں آپ کا سواگت ہے مہاراج میں اپنے لڑکا کا بیوہ تمہارے کہنے کروں سارا بلکل ٹھیک کر رہا ہوں لیکن مہاراج اگر ہو سکے تو میں جس کا تلک کر دوں جیسی آپ کی چاہو ٹھیک ہے نائی اور برہمہر نے راجستان کے راجہ اشپت کے کمر کے ساتھ میں وہ لڑکی کا تلک کیا ہے اور جس سے میں اس لڑکی کا تلک کیا ہے میرے پیارے بھئیہ لوگوں اور تلک کرنے کے بعد وہ نائی اور برہمہر دونوں واپس چلے گئے جب نائی اور برہمہر دونوں واپس چلے گئے تو دھیرے دھیرے سمیں بڑھا کتوں سمیں بڑھی ہو پانچ دن برتیت ہوئی ہے پانچ دن اب پانچ دن کے بعد ایک گھٹنا گھٹی گئی کون گھٹنا گھٹی گئی آرے سا دیتیں کر دائی دیر نائی کری لٹ گھر آئے سو مریگو بیٹا مہلن میں کوئی خبر سنی جب پھائے موسیقی موسیقی پانچ دن برتیت ہوئی ہے ایک دن راجستان میں جس لڑکا کے ساتھ بیباتے کیا تھا اُن لڑکا ہی مر گیا جب لڑکا مر گیا یہ دکھ کا سندیش مہرات کے دوار پہ آیا جس سمیں مہرات کو یہ معلوم ہوا کہ ہماری بیٹیا کا جس کمر کے ساتھ میں بیبات ٹھیک ہوا تھا اُن لڑکا مر گیا اب تو راجہ کو بڑا دکھا پار ہوا کچھ شمعے کے بعد مہرات نے نائی اور برامہر کو دوسری جگہ بھیجا اب جادے برطانت کو کون بتائے میری پیاری بہنوں ایک نہیں اس لڑکی کے پیچھے چھے لڑکا مارے گئے چھے جس بھی لڑکا کے ساتھ تو اس لڑکی کا بیبات ٹھیک ہوتا ہے اوہ لڑکا مر جاتا ہے ماتا پتا کو بڑا ہی دکھ ہوا سوچا بھگوان جس لڑکا کے ساتھ میں ہماری بیٹیا کا بیبات ٹھیک ہوتا ہے جب وہ کمر مر جاتا ہے تو آخر سمیں ہماری لڑکی کا بیبات کہاں ہوگا ہے بیدھاتا تم نے یہ کیا لکھا ہے میری بیٹیا کی کس میں تمہیں راجہ اور رانی بڑا ہی دکھی ہوئے مہاراج نے نائی اور برامہر کو پناہ ساتمی بار بولائیں اور ساتمی بار بولا کر کے بولے کہ کہیں اور چلے جاؤ بڑھ کے چلے جاؤ میری لڑکی کا بیبات جرور ٹھیک کرو اتنے میں جب نائی اور برامہر دونوں وہ تلک کا سامان لے کے چلنا چاہتے ہیں تو لڑکی نربدہ رو کر کے اپنے بابول کے چرنوں پہ گری پڑی اور پتا جی کے چرنوں پہ گری کر کے نربدہ بولی پاپا جی ایک میری بات سننو جارا ارے بیاہونا کیسا ماتی میری خوی ارے میرے بابولا کیا بولی بیٹیا بیاہونا کیسا ماتی میری خوی ارے میرے بابولا کوئی کرم لکھو ہے پیرا جدی ماتی ماتی میری خوی میرے بابولا کوئی ماتی میری خوی ارے میرے بابولا کیسا ماتی ماتی میری خوی میری خوی میری خوی ارے میرے بابولا کوئی کرم لکھو ہے میری خوی ارے میری خوی ارے میرے بابولا آمشو میری خوی ارے میرے بابولا ماتی میری خوی ماتی ماتی میری خوی میری خوی دیکھئے ہماری بارات قسمت میں نہیں لکھی ہے اگر میری قسمت میں سادھی اور بارات لکھی ہوتی تو ایک لڑکا مر جاتا دو ہی مر جاتے ارے چھے چھے لڑکن کو میں کھائی کے بیٹھی پتا جی میری بنتی سو بکار کر لو میری قسمت میں بیوانی لکھائیں میری قسمت میں تو بیراغی لکھائیں اب میں بھگوان کا بھجن کروں گی ایک میری کہن مانو جرہ کھیت میں مڑییاں ڈروا دو اب مڑییاں میں بیٹھ کر کے میں کانت میں بھگوان کو بھجن کروں گی اپنے بٹیا کی بات کو سن کر کے میری ماتا اور بہنوں راجہ بڑھائی دکھی ہو گیا آنکھوں میں آنشو بہنے لگیں راجہ نے اپنے بٹیا کے لیے کھیت میں مڑییاں ڈروا دو اب جو ہی راجہ نے کھیت میں مڑییاں ڈروا دو اب تو وہ لڑکی نربتہ بیٹھ کر کے مڑییاں بھگوان کو بھجن کرن لگیں جو بھگوان کو بھجن کرن لگیں تو کیا ہوا دوستوں ادھر دھرتی کے اوپر بھوچال پیدا ہو گیا کیسا بھوچال پیدا ہو گیا آرے پارہ برسے گئیں بیتی ارے کوئی سوکھا پڑی گو بھاری ہے ارے سب جیب جنتو بیاں کل ہوئی کہے جنتا منو بھائی بھگوان کی جائے ہو اچھ لڑکی کے بھگوان کی بھگتی کرنے سے ایک دم سے بھوچال جیشہ پیدا ہو گیا بارہ سال بیتی گئیں بارہ سال نہ دھرتی کے اوپر ایسا بھکر سوکھا پڑا ہے کیسارے جیب جنتو پانی کے پیگر پیاسوں سے اپنے پران کھو رہے ہیں چانو طرف بھینہ چل کے اکال جیسا پڑ دیا مہاراج آتری مولی سمادھی لگائے ہوئے بیٹھے آج بارہ سال کے بعد مہتما آتری ریشی کی سمادھی کھولی ہے اور جو ہی مہتما آتری ریشی کی سمادھی کھولی ہے مہتما آتری مولی نے آواز لگائی انسویا ہمیں پانی پلا دے میری پیاسوں سے دم گھٹ رہی ہے پانی پانی دھنے ہیں میرا دیش کی پتی برتا مہیا انسویا کو جس سمیں اپنے پتی بھگوان کے مہ سے آواز پائی کہ پانی تو انسویا بے ہی آواز پہ بھگ پڑی گھڑا لے کی گھڑا لے کی بھگی لیکن دیکھئے دھرتی کے اوپر کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے مہیا انسویا گھڑا کو لے کی گھومی رہی سوچ رہی کہاں پانی تلاس کروں ارے پانی کی تلاس میں گھومی رہی ارے کہوں نجرن آتا ہے پانی پانی کی تلاس میں گھومی رہی کہیں نجرن آتا ہے پانی پانی نہ ملا انسویا کو پانی نہ ملا جبو میا کو دل میں چھائی گئی ہے ایرانی پانی نجرن آتا ہے پانی میا انسویا ہاتھ میں گھڑا لے کر کے جل تلاس میں گھوم رہی ہے شاری جنگل میں گھوم تہلتی دیکھ رہی ہے کئی جل کا نام و نشان نظر نہیں آرہا ہے جب کئی پہ جل کا نام و نشان نظر نہیں آرہا ہے رجنیس لوڈی سیمبوریس انکی تیب سے کیس مدرہیں اور مہریا لوڈی انکی تیب سے گیارہ مدرہیں ملکم جی تیب سے گیارہ مدرہیں ہماری گروہ جی کو دودھ پیلنے کے لئے پردان ہوئی ہیں پرماتما سیدرسک سانتے پردان کرے دھنیباد بلوش شرگوویند بھگوان کی میا انسویا ہاتھ میں گھڑا لے کر کے اور جنگل میں چاروں طرف دیکھ رہی ہے لیکن دھنی ہے پرماتما کی چھائی اور پتی برطا میا کو کہیں پانی کا نام و نشان نجر نہیں آ رہا ہے اور اسی بیٹ میں میا انسویا گھومتے 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 آگے بڑھی ہے تو کیا دیکھا ارے جوان لنی کا بیٹھی ہے ارے میرے دوہادا ارے ماتا جی کی طرف سے شادر پانڈا روپے بھوٹ پی نکلے سمر پہ دھوئے بھگوان سنا سکھ اور سانتی پردان کرے ارے جوان لنی کا اوٹیر میرے دانتا جانے لے تہری جی کو نام دی مائیان شویا نے دیکھا ہے کہ ایک جوان لڑکی مڑیہ میں بیٹھ کے بھگوان کو دھیان کر رہی ہے بھگواتی دیوی انسویا نے اس لڑکی سے پوضہ ہلو بیٹا آپ اپنی آنکھیں کھولو جرا آپ کون ہو اپنا پریشے بتاؤ آپ کا نام کیا ہے میرے نام نربدا ہے میرے لیکن نربدا ایک بات تو بتا دے بلو میرے تو یہاں پہ مندر میں بیٹھی تپسیہ کر رہی ہے تپسیہ نہ کری تو کیا کروں میرے تُو پاگل ہو گئی پاگل تیرے تپسیہ کرنے سے تیرے آرکھی پوڑا کرنے سے تجھے بھگوان نہیں مل پائیں گے اور نہیں تجھے بیکنٹ ملے گا اس تری جایت کو ناری جایت کو اگر بیکنٹ کی کامنا ہے تو صرف آپ نے پتی کے چڑھنوں کی شیوہ کریں اور پتی کے چڑھنوں کی شیوہ کر کے وہ بیکنٹ کی گامنی ہوتی ہے لیکن پتی کا سکھ میری قسمت میں نہیں لکھا مییا بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ تمہیں پتی کا سکھ تمہاری قسمت میں نہیں لکھا نہیں لکھا مییا میں سچ بولتی ہوں ایسا کیوں کیونکہ میری پتا جی جہاں بیوہ کرتے ہو لڑکا ہی مر جاتا ہے تمہارے پتا جی جہاں تمہارا بیوہ ٹھیک کرتے باہن لڑکا ہی مر جاتا ہاں اری واہ ٹھہر جاؤ اب تمہارا نرنے بعد میں ہوگا کیوں لڑکا مر جاتا ہے کارن کیا ہے کتنے لڑکے مر گئے یہ سب تیرا نرنے بعد میں ہوگا مئیہ آنسویا نے نربدہ کو دھیرس دیا ہے اور نربدہ کو دھیرس دے کے ایک بنی میں پہنچی گئی اور سمجھت قوانی بہنوں کے لیے سوچت کیا جاتا ہے ہماری کمیٹی کی طرف سے ایسا آدیس آیا ہوا ہے کہ جو بھی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اور بڑی بڑی لڑکیاں کواری ہیں سب لوگ جا کر کے بھگوان کا پرسات پالیں بولیے شرگوویند بھگوان کی جے ہاں تو مئیہ آنسویا نے نربدہ کو دھیرس دیا ہے اور نربدہ کو دھیرس دے کے مئیہ آنسویا ایک جنگل میں آئیں اب بنی میں آ کر کے مئیہ آنسویا نے کیا کیا ہے مئیہ آنسویا نے 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 درسنتائی جہاں ہتی بھمانی درسنتائی جہاں ہتی بھمانی ان کے پوربھے ارمانے رے من ہی من رکنی لگائی ان کے پوربھے ارمانے رے من رکنی لگائی ان کے پوربھے ارمانے رے من رکنی لگائی بولی ایسری انسویہ مئیہ کی مئیہ انسویہ نے مگنگا کا دھیان کیا ہے اور جو ہی مئیہ گنگا جی کو دھیان کیا ہے تھوڑی سمیں کے بعد مئیہ گنگا پرگٹھوئی اور جو ہی مئیہ گنگا جی پرگٹھوئی بولی انسویہ آپ نے کس لیے میرا دھیان کیا ہے بیٹا بول تیری چھا کیا ہے مئیہ انسویہ نے جو بات دیا ہے جگت پت پاونی ماں میں آپ سے ایک آس رکھ کر کے تمہارا دھیان کیا ہے مئیہ ہمارے جاہاں مرت لوگ میں بھومب کے اوپر بہت بھاری سوخہ پڑا ہوا ہے ایک ایک بوند پانی کے لیے پسو اور پچھی تڑپ رہے ہیں اور دیکھ رہی ہو مئیہ کی آسمان پر سے چڑیا چیچی کر کے اور نیچے دھرتی پر گر جاتی ہیں اپنے پران چھوڑ دیتی ہیں جنگل میں چرنے بالے پسو پانی نہیں پاتے ہیں تڑپ تڑپ کر کے اپنے پران دے رہے ہیں مئیہ ایک کام اور کرو ماں ایک دھار اپنی اس گن جنگل میں پرگٹ کر دے مئیہ ہائے ہائے جس سمیں بھگوٹی مئیہ نربدا کی انسوئیہ کی بات کو سنی ہے مئیہ انسوئیہ کی بات کو سن کر کے مئیہ گنگا نے ایک دم سے اپنی دھار کو پراردر بھاو کیا پرگٹ کیا ہے بولیے سو گنگا مئیہ ایک ستی مئیہ انسوئیہ کے نبیردن سے مئیہ گنگا دی پرگٹ ہوئی انسوئیہ نے کمنڈر میں جل لیا مہراج آتری مونی کو جل دیا مہراج آتری مونی نے جل پیا ہے اور جل پی کر کے مہتما آتری مونی ترپت ہوئیے پھر سماندھی لگا کے بیٹھی ہے اور یہ بھائی ہمارے داداسری بابا حریرام جی کی طرف سے مئیہ انسوئیہ کی اس گات پہ پچاس روپے کا پروسکار سادر پردان کر رہے ہیں بھگوان شربدہ سکھوڑ سانتی پردان کرے بولیے سو گوویند بھگوان کی مئیہ انسوئیہ نے جل لہ کر کے مہراج آتری مونی کو دیا آتری ریسی نے جل گرہن کیا جل گرہن کرنے کے بعد مہراج آتری ریسی نے پھر سے سماندھی لگا دیا اور جو ہی پھر سے مہراج آتری ریسی نے سماندھی لگائیں انسوئیہ جی جب ریسی کو سماندھی دیکھا تم مئیہ انسوئیہ نربدہ کے آسرم پہ آگے ہیں ہاں بیٹا ہاں مئیہ اب تم بتا جراپنی کتھا تم تو کواری ہو کواری لڑکیوں کے لیے کئی بھی مندر میں کئی دیوالہی میں پوجا تو کرنا نہیں منا ہے لیکن تم تو یہاں پہ بلکل لگتا ہے کہ بیرانگی بن کے بیٹھ گئی ہو بھاسمی رمہ کی بیٹھ گئی ہو ارے بیٹا ایسی تمہارے جیون میں کون سی کٹھنائی آئی کٹھنائی بس یہ کہی میہ کیونکہ میرے قسمت میں پتی کا سکھ نہیں لکھا میہ شانت ہو جا بیٹا یہ تُو کیا کہہ رہی ہے میں ست کہہ رہی ہے اگر تیری جندگی میں پتی کا سکھ نہیں لکھا ہے نربدہ تو پھر تیرے لیے بیگونٹ کہاں لکھا ہے تو میں کیا کروں میہ بولو حقیقت میں مئیہ انسوئیہ نے دھیان دھر کے دیکھا کہ اس لڑکی نربدہ کے پیچھے چھے لڑکا مر گئے جس کے ساتھ اس کا بیبھا ٹھیک ہوتا ہے وہی لڑکا مر جاتا ہے میہ انسوئیہ نے سوچی اس کا مطلب اس کی قسمت میں برمہ جی نے پتی کا سکھ ہی نہیں لکھا میہ ان نربدہ سے انسوئیہ جی بولی ہے بیٹا دیکھئے اس تنیاں پتی کی سیوہ کرتی ہیں ناریاں اپنے پتی سے پریم کرتی ہیں پتی کی سیوہ کرتی ہیں صرف ایک دھارنا کو لے کر کے کہ میں اپنے پتی بھاگوان کی سیوہ کروں جس سے مجھے بیکنٹ میں لے جا تیرے جندگی میں جب تجھے پتی کا سکھ نہیں لکھا تو ہم تجھے دے ہیں کہ سمیت بیکنٹ میں بھیج رہی ہیں دھنے میرے دیش کی ستی ماتا اور بہنوں کو مہا مائی انسوئیہ نے نربدہ کو اٹھایا اور اپنے پتی بھاگوان آستری مونی کے چرنوں میں دھیان کیا اور آستری نیسی کے چرنوں میں دھیان کر کے اتنی جوڑ سے نربدہ کو مہتا کہ نربدہ اُچھل کر کے سرگ میں چلی گئی جو ہی نربدہ اُچھل کر سرگ میں چلی گئی اب دیکھئے سرگ میں کیسا ہر کم کو مچ گیا ارے لگو اندر کرو دربارو ناچی رہی رمبھاری لگو اندر کرو دربارو ناچی رہی رمبھاری لگو اندر کرو دربارو ارے لگو اندر کرو chick و اندر کرو دربارو مجھول کر سرگ میں چلی گنا اچی دھانا اور شگری اپسرائے ناچی رہی ہے خوشے تے وہ شب جہانی جاکی شوبہ کہی نہ جائے کیا لیلا جاکی ہے نیاری لگو اندر کو دربار ناچ رمحہ پیاری رمحہ پیاری لگو اندر کو دربار مہارات دیوتاوں کے راجہ اندر کا دربار لگا ہوا ہے رمحہ مینکہ اربشی کملا یہ ساری افسرائیں نتی کر رہی ہے جیسے یہاں پہ بھاگوت کی قطعہ ہو رہی ہے اور بھاگوان بشنو کی یقی ہو رہے تو بشنو یقی میں سبھی سروتہ بڑے دور دور سے آئے جب بھاگوان 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 بشنو دیوراد اندر کے دربار میں نت ہوتا تھا تو یہ رمحہ اربشی مینکہ چندرہ کملا اتیادی جب ساری افسرائیں ناچا کرتی تھی تو سبھی دیرتا اپنے اپنے بیمانوں میں چڑھ کر کے مہارات اندر کے دربار میں آ کر کے نرت دیکھتے تھے اور بڑے ہیں سندر سندر گیت سنتے تھے دربار لگا تھا نرت ہو رہا تھا اتنے میں بھاگوان کی کرپا ہوئی نربدا کی نظر پہنچی آئی جب نربدا جی کی نظر پہنچی تو نربدا جی نے نرت دیکھا سب سے پیچھے بیٹھی ہے لکے میں پیچھے بیٹھی نرت بند ہو گیا سبھی کو پرساد بطرت کیا گیا اب پرساد بطرت کر کے جس سمیں سمیں دیوتا اپنے بیمانوں میں چڑھ کر کے اپنے اپنے دھام کے لیے پرستان کرتے ہیں مہاراج اگنی دیو اور برون دیو جی اپنے رت پہ چڑھے ہوئیے جا رہے تھے ایک آئے کس کواری لڑکی نربدا کے اوپن نظر پڑ گئی اور جو ہی نربدا کے اوپن نظر پڑی ہے تو اگنی دیوتا اور برون دیوتا نے رت کو روپ دیا ایرداب یہ کیا ہے یہ لڑکی کونسی ہے اسے پوچھوئے کون ہے اور بھائیہ شریع امیش کشب جی کی طرف سے یہ سادر پچاس روپے پورسکار کے روپ میں پردان کر رہے ہیں بھگوان کنلیان کر رہے ہیں دھنیباد بھولیے شریع گوویند بھگوان کی اگنی دیوتا برون جی سے بولے ہیں برون جی کیا ہو رہا ہے یہ کونی لڑکی یہ تو لگتا ہے کوئی مرتو لوگ سے آئی ہے مرتو لوگ سے اسے پوچھا اور دادا پرسرام کنو جی کی طرف سے یہ ایک دیس روپے سادر پرسکار کے روپ میں پردان کریں دھنیباد بھولیے شریع گوویند بھگوان کی یہ کون لڑکی ہے دیکھو در ارے آپ ہی پوچھ لو نا ارے مہارات میں کیسے پوچھ لو اس لڑکی کے پاس میں جانے میں مجھے بڑا در لگ رہا ہے یہ لڑکی ہمارے کوئی دیو لوگ کی تو نہیں ہے یہ لڑکی مرتو لوگ کی لگ رہی ہے اگنی بھگوان سوچنے لگے میں جاؤں تو اگنی دیوتا جی اس لڑکی کے پاس میں کھڑے ہوئے اور اس لڑکی سے کھڑے ہو کر اگنی بھگوان بولے اے دبی ادھر دیکھو کونو میرے نام نربدا ہے بابا نربدا نر ست بولو نربدا نربدا ارے نربدا تو کہاں سے آئی ہے میں مرتو لوگ سے آئی ہوں مرتو لوگ سے تو مرتو لوگ سے یہاں بے کلٹ میں کیسے آگئی ارے یہ تو بے کلٹ ہے یہ اندر کا دربار ہے لیکن ہماری مئیہ نے مجھے بے جا کھماز بھوڑ تیری مئیہ آنے چاہیا یہ بھگوان میری لوگ میں بیٹھی اور برابر ہم سے ڈٹکے بات کر رہی ہیں اگر کہی ایک سوار میرے مہ سے جور سے آباز نکل جاتی ہے تو یہ لڑکی ٹھیک بیسے جور سے آباز دیتی ہے یہ بھگوان برون اس میں لگتا ہے کوئی گھڑ بڑ ہے یہ کہہ رہی میری مئیہ نے بھیجا ہے کون اس کی مئیہ ہے بھگوان برون وہ دیو بولے ہمیں نائی پتو جاکی مئیہ کون ہے جاکی مئیہ نے اس میں ہے کہ سمیت جائیں شرگ میں بھیج دیا یہ بھگوان جاکی مئیہ کو نام ہوں نائی پتو کا نام ہے یہ اگر دیوتا جاؤ اس لڑکی سے ایک بار پوچھ لو اس کی مئیہ کون ہے بھگوان برون جی بولے اب ہم نائی جائیں ایک بار تو ہم نے جور سے آباز دیتی ہے نے اتنی جور سے بولی کہ ہمارے کانر میں تیتلیاں جیسی رینگیں اب ہم پہ نائی جور بول ہو جائے ہم جاسے جاؤ نہ ہے پوچھے کہ تم کہاں سے آئیں تمہاں نام کہا ہے اور تمہاری مئیہ کو کہاں نام ہمیں جاسے کوئی مطلب نہیں ہے اگر تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے بھگوان تو یہ کان کرو جارا بھگوان اندر کے دربار میں چلے جاؤ اور بھگوان اندر سے کہہ دو کہ ایک کوانی لڑکی تمہارے یہاں آئی ہے اب کوانی لڑکی سے بھگوان اندر کے دربار میں اگنی اور بھرن دونوں حاجر ہوئی ہے جس سمیں اندر دیرتا نے اگنی اور بھرن کو دیکھا ہے آئیے سری من ارے تم تو ابھی گئے تھے اور اتنی جلدی کیا جنورت پڑ گئی تم پھر سے لوٹ آئے کیا مطلب ہے میں نے جب جاگتے ہوئے دیکھا اس مرت لوگ سے کماری لڑکی سے آئیے سرگ لوگ میں کماری لڑکی یہ کماری لڑکی کون آئی ہے اس سے بتائی نہیں رہی کچھ چلو چلو اگر یہ کماری لڑکی مرت لوگ سے یہاں دیولوک میں آئی تو اس کا مطلب میرا دیولوک کا اپمان کرنے آئی ہے میرا دیولوک کو بھرابر کرنے آئی ہے میرا دوک دیولوک میں توپان پھلانے آئی ہے چلو چلو ہائے شارت دیوتاوں کے سمیت دیوتاوں کے عدیپتی مہاراج اندر دیو جی پہنچ گئے اور اندر دیو جی نے جا کر کہ اس لڑکی سے شوال کی آئے مونووووووووووід کامو تمہاروں کا پڑی گو ہو یا رے میری دینا بولو سرگ میں آون کیوں کا آتا مادی کامو تمہاروں کا پڑی گو یا رے میری دینا بولو سرگ میں آون کیوں کا آتا مادی کامو تمہاروں کا پڑی گو یا رے میری دینا بولو سرگ میں آون کیوں کا آمدی بیٹا ہم تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بولو بابا تم یہ بتا تم کہاں سے آئی ہو ہم مجھے پوچھتے بابا ہاں جی تو سنو بولو 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 مرت لوک سے آئی ہوں ارے میری بابا مرت لوک سے نرو تمہارا نام ہے مرتلوک سے آئی ہو اور یہاں سرگ میں تمہارا کام کیا ہے میں کون میں آئی ہوں ارے تمہیں سرگ میں بھیجنے والا کون ہے جس نے تمہیں اس بے کنٹ میں بھیج کر کے تمہارے اوپر بہت بڑا بھار پرگٹ کی آئی ہماری ملیہ انسیہ نے دی جائے انسوئیہ ہاں انسوئیہ انسوئیہ ارے کون ہے انسوئیہ ارے جس نے تجھے اس مرتلوک سے سرگ میں بھیجا بھگوان اندر نے تتکال میں بھگوان 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 بھشنو محس کا آمنتر کیا دھیان کیا بھگوان بھگوان بھشنو اور بھولے بابا پرگٹ ہوئے شمست دیوتاو نے بھگوان بھگوان بھشنو محس کو پرنام کیا اور پرنام کرتے ہوئے آئیے بھگوان ہاں ایک بات بتاو اور بھئیہ سری راجے کشب جی شموری شہ آپ کی طرف سے 51 روپے یہ سادر دودھ پی نکلے سمجھ پکے جارے ہیں بھگوان کا لیان کریں بولیے شرگووان بھگوان کی جہ ہاں بھگوان ہاں کہیے کس لئے تم نے بولایا میں نے اس لئے بولایا اس لڑکے کو دیکھوئے مرت لوگ سے آئے اور کہتی مجھے انسیاں نے بھیجائے جا تو کھائے کھائے گھوم مٹانی ہے اے ادھر دیکھو جا تمہارا نام کیا ہے نربدا 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 تمہیں یہاں بیکنٹ میں کیوں آئی ہو بیکنٹ میں تمہیں کس نے بھیجائے انسیاں نے بھیجائے بابا انسیاں ارے بھائیہ گجب ہو گیا جو مئیہ انسیاں کو نام سنا شو بھگوان برمہ بشلو مہیش یہ تردیو کو مانو ایک ہجار بچھونے ڈنکھ مار دیا ہو انسیاں کا نام سنتے ہی سنتے تینوں دیبتہ مون بھے گئے انسیاں انسیاں اے بھگوان انسیاں یہ مرت لوگ میں ستیوں میں مہا ستی ہے کیا وہی انسیاں تو نہیں ہے جس انسیاں نے ہم کو چھے چھے مہینے کے بچے بنا دیئے تھے اور بچے نہیں بلکہ بچے بنا کر کے موت بہت دکھ سہے نبیدن کیا میری پتمیوں نے آ کر کے تب انسیاں نے کہا کہ یہی پلنہ میں جھول رہے ہیں اپنے پتیوں کو پہنچان لو ارے ہماری استرییاں بھی بھرمیت ہو گئیں میری استریوں نہ سوچا ایسا نہ ہو کہیں دیور کے بجاہ جیٹ کے اوپر ہاں پڑ جائے یہ بھگوان یہ انسیاں یا نسویا نربدار ہاں ایک بات بتا دے بیٹا کیا تم سے میں بات کیانا چاہتا ہوں بھلا تم لوٹ کر کے وہ اس مرتلوک میں پھر چلی جاؤ چلی جاؤ بولو کس لئے تم سورک میں آئی ہو سورک کا کارن کیا ہے اور ایک بات اور بتا دوں بھلا سورک میں بیٹا اسی لڑکی کو اسسان دیا جاتا ہے اسی مئیہ کو اسسان دیا جاتا ہے جو اپنے پتی کے چرنوں کی سیوہ کر کے اپنے پتی کے من کو جیت لیتی ہے وہی بھگوان کے بیکنٹ میں آتی ہے اور باقی بیکنٹ عام طور سے ہر اس طریقے لئے نہیں ہوتا ایسا مت کہو ایسا مت کہو تمہاری قسمت میں پتی کا سکھ ہے تم پہلے پتی کی سیوہ کرو اور اس کے بعد میں یہاں سرک میں آؤ بسنو جی بھگوانا برمہ سے بولے بھائی آقائق دیر کر رہے ہو ارے جرہاں پترہ کھولو اب پترہ کھول کے بتاؤ اس لڑکی کا بیوہ کہاں سے ہوگا اس لڑکی کا پتی کون ہوگا بھگوان برمہ جی نے جس سمیں پترہ کھولی ہے اور پترہ ہاں ہماری کمیٹی کی طرف سے بار بار نویدن کیا جا رہا ہے کہ ہماری لڑکی جتنی کونی بچیاں ہیں چھوٹی سے بڑی لے کر کے سبھی بچیوں کو سوچکت کیا جا رہا ہے کہ بھگوان کا بھوجن پرساد کا حریر ہو چکا ہے بہنو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا بھوجن بھگوان کا پرابت کر لو اور جب یہ کونی لڑکیاں بھوک پرساد بھگوان کا پائیں گے اس کے بعد میں سبھی لوگوں کام طور سے بھنڈا رہا شروع ہو گا ہے بولیے شکو بند بھگوان کی آپ دیکھئے جا رکھیا ہو رہا ہے بھگوان بھولے بابا بھگوان بشنو جی یہ سبھی بھگوان برمہ جی سے بولے مہراج ایک کام کرو جرہا جلدی کے ساتھ میں پترہ کھول کر کے اس لڑکی کو بتاؤ کہ اس لڑکی کا بیبھا کہاں ہوگا اگر اس لڑکی کے بیبھا کے بارے میں تم سوچ نہیں رہے ہو تو یہ ہمارے سرگ لوگ کا اپمان ہو رہا ہے ہمارے بیکنٹ کا اپمان ہو رہا ہے بھگوان برمہ نے پترہ دیکھی اس پترہ میں بن نربدہ کے بیبھا کوئی بات نہیں لکھی بھگوان برمہ جی ایسے بات بنائے کے بولے اوہ بٹیاں ہاں بابا تمہارا بیعہ تو نہیں لکھا ہے ہاں لیکن ایک بات بتاؤ بلا ایک آرت گھٹی میں تمہارا بیبھا لکھا ہے مطلب بابا آج تم چلی جاؤ ہاں اور جا کر کے گنگا جی پہ آسنان کرنے جانا جب گنگا آسنان کرنے کے لئے تم برمہ مہورتے میں جاؤ گی آج تم کو جو گنگا جی پہ سب سے پہلے مل جائے سب سے پہلے سمجھ لو وہی تمہارا پتی ہے اور اس کی سیوہ کرنا وہی تمہارے جیون نیہ کو پار کرے گا بلکل میں جھونٹ نہیں بولتا ہوں ٹھیک ہے میں جاتی ہوں میرے بھائیہ لوگوں جس سمیں بھاگوان برمہ کی بات سنی ہے تو خیار ہوا آرے بات سنی جب برمہ جی کی بٹی آر کے منہ پھوشی یا پہار سورگ لوک پپو پورت چھانی دائی نت لوک میں پہنجی گئی آئی موسیقی آرے مرت لوک میں آئی که نروتاں گنگا کرن کئی آشنا آن برمہ مہورا مکی ری منا میں ڈاری نجاری للہی تو بھانے موسیقی اور پڑی گئی نجاری جب ہے برمہ موسیقی مردوں دھیانا بھی شرین آئی جائی ایک اندھا جو کوڑی چنمشے باہت کے درشن پڑے تکھائے اور سنیاں سنیاں کہی نربتا کوڑی کوئی جردے لو تھو لگائی موسیقی موسیقی اوری اپنی لیلی جو آری اپنی لیلی جو موسیقی موسیقی گنگا کی جہاں دھار بہ رہی ہے مئیہ گنگا کے پاون گھاٹ پہ پہ پہنچ گئی اور جو ہی نربتا گنگا جی کے گھاٹ پہ پہ پہنچی تو برمہ جی نے یہی بردان دیا تھا کہ جو سبے تم کو پہلی بار نظر جس کے اوپر پڑ جائے وہی کو پتی مان لینا نربتا جائے رہی تھی گنگا جی کی ریتی پہ ایک کوڑی پڑا ہے کوڑی جو کوڑی اندھا بھی ہے اور کوڑی بھی ہے ایک دم سے با لڑکی نربتا نے جبا کوڑی کو دیکھ ہی ہے ہائے ہائے نربتا آگے بڑھ کر کے با کوڑی کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اور کوڑی کے چرن پکر کر کے بار بار نربتا بینے کرنے لگی بھگوان پتی پرمیسر تم ہمارے ہو ہمارے لیے تم بھگوان ہو ہمارے لیے تم سب کچھ ہو کوڑی سوچنا کہا یہ کون لڑکی ہے اے لڑکی کہا تُو پادل تو نہیں ہو گئی ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں ست کہہ رہی ہوں بیٹا ایک بات ماری سن لو ہمارے جیسا ابھاگائی سنسار میں اور کوئی بکتی نہیں ہوگا ہمارے جیسا نکشت ہمارے جیسا پاپی ہمارے جیسا اتیہ چاری اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا ہم نے پور پہلے اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں ارے بچپن کی بات میں بتا رہا ہوں میں بیسیاؤں کا ساتھ کرتا تھا اور بیسیاؤں کا ساتھ کرتا تھا ساتھ میں دارو پیتا تھا گریب لوگوں کو بہن ستاتا تھا یہ سب ہمارے اندر دوسکرم تھے بھگوٹی ان دوسکرموں کے کاران بھگوان نے مجھے چھما نہیں کیا میں کوڑھی ہو گیا اور اندھا ہو گیا اب تم کیا چاہتی ہو میں تمہارے ساتھ میں بیوا کرنا چاہتی ہوں پیا پھہر جاؤ بہن یہ مت کہو مجھے چھما کر دو تمہارا نام کیا ہے نربدا ارے تم کہا راجہ کی لڑکی ہو نا لیکن پیا مجھے پرمہ جی کا پردان ہے یہی مت کہو بہن تم مجھے پیا مت کہو مجھے پیا مت کہو مجھے پیا کہتا کہ میری آتما کو دکھی مت کرو لیکن یہ سب ہوت بولو پیا بہن ایک بات بتا دو نا یہ تم جد کیوں کر رہی ہو کہ مجھے پرمہ جی کا پردان جو پرمہ مہت میں مل جائے وہی میرا پتی ہوگا ایک بات اور سن لو دیرا تم ہمارے آنکھوں کے سامنے سے چلی جاؤ تم ہم سے کہیں دور چلی جاؤ لوگ دیکھیں گے تو لوگ ہمیں بہت پیٹیں گے بہت ہمیں ماریں گے میں مر جاؤں گا لیکن ابھی میں مرنا نہیں چاہتا ہوں تم یہاں سے جاؤں لیکن میں تمہارے بینا نہیں رہے پاؤں گی پیا نربدا نے ایک جد کر لیا بھگوان برمہ کا بردان ہے تم ہی ہمارے پتی ہو تم ہی ہمارے لئے بھگوان ہو تم ہی ہمارے لئے سب کچھ ہو کوڑھی بولا بہن ایک بات میری اور سن لی دیے جرہ ہمارے سارے صدیر سے پیپ مباد کی دھار بہ رہی ہے اور تم کوئی سندر گھر آنے کی لڑکی ہو ارے کیوں اس نرک میں بھوگتنا چاہتی ہو کیوں ہمارے اس پاپ میں سامل ہونا چاہتی ہو اس سے ہماری مان جاؤ بہن تم ہمیں چھوڑ کے چلی جاؤ میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی نربدا نے بس ایک سنکلب کر لیا کہ تم ہمارے لئے سب کچھ ہو تم میرے لئے بھگوان ہو تم میرے لئے سب ہی دیوتا ہو اور تم ہی ہمارے لئے پتی پرمیسر ہو تمہارے علابہ ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جس سمیں بہن نربدا نے سنکلب کی اے میری میت اور بہنوں اور سنکلب کرنے کے بعد اس نربدا نے کیا کیا آرے بہن کوڑھی اپاہی جسا تھا میں جن بھاں ماری لائٹر اپاہی آرے مہیا جی کی طرف سے سادر دس روپے دودھ پینے کے لئے سمر پت کے جارے ہیں مہرادن کھن بھاں بھاں گاں گاں پین گڑھ بائی ارے پوڑھی جی سنگ بھام آرے گھوڈ بکے جیبن کرمائی جیبن اپنوں کریلو دھنی ارے پتی بیرتا بھائی ناری جیبن اپنوں کریلو دھنی ارے پتی بیرتا بھائی ناری جیبن اپنوں کریلو دھنی ارے پتی بیرتا بھائی ناری جیبن اپنوں کریلو دھنی ارے پتی بیرتا بھائی ناری جیبن اپنوں کریلو دھنی ارے پتی بیرتا بھائی ناری جیبن اپنوں کریلو دھنی ارے پتی بیرتا بھائی ناری اس کوڑھی کے ساتھ اپنا بیبھا کر لیا جب کوڑھی کے ساتھ میں اپنا بیبھا کر لیا دھنے میاں بھگوٹی نربدا کے بچار اس کوڑھی کے ساتھ میں بیبھا کرنے کے بعد نربدا نے ایک دھارنا اپنائی ہے کیا تم ہی میرے مندر تم ہی میری پوجا تم ہی میرے مندر تم ہی میری پوجا تم ہی دیبتاں تم ہی دیبتاں زیون کی نئیہ یہ تمہرے ہی بالے تمہرے ہی بالے تمہیں میرے دل کی شمن شر ہو دا تم ہی میری مندر تم ہی میری پوجا تم ہی میری مندر تم ہی میری پوجا تم ہی دیبتاں تم ہی دیبتاں موسیقی 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 ایک دمشم میاں نربدا نے با کوڑھی کے چرنوں میں اتنا لگن لگائیں کوڑھی سے اتنا پریم کیا اب تو کوڑھی کے علاوہ نربدا کو کچھ بھی نہیں سبھاتا ہے برمب مہورت میں صوبے اٹھتی ہے اور صوبے اٹھ کر کے بعد کوڑھی کے ہی خوردھروں میں لگ جاتی ہے سب سے پہلے با کوڑھی کو کلہ مندن کر باتی ہے اب کوڑھی کے سر سیوہ کرنے کے بعد بھگواتی نربدا با کوڑھی کو اپنے کندھوں کے اوپر بیٹھالتی ہے اور کندھوں پہ بیٹھال کر کے مئیہ گنگا جی کے گھاٹ پہ لاتی ہے اور گنگا جی کے گھاٹ پہ لاتی ہے وہ کوڑھی کو اسنان کرواتی ہے اور اسنان کروانے کے بعد وہ کوڑھی کے ہی ساتھ میں اپنا جیون دیاپن کرتی ہے پہلے تو کوڑھی کو بھوجن کرواتی ہے اس کے بعد جو کوڑھی کے تھالی میں بچ جاتا ہے اسے پرساد سمجھ کر کے نربدہ پان کرتی ہے ایک دن وہ کوڑے ہوا کو محسن نکرو سنتی نہیں ہو میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں دکھر ناراض مطی ہو جانا میری بات میں چب سے تم نے ہم کو اپنایا نا تب سے ہمارے جیوان میں چاند لگ گئے میری پیاری ایک میری بات کو بات تو محسن نکالنے کی اچھا نہیں کہتی ہے لیکن بینا محسن بات کو کہے رکا بھی نہیں جاتا ہے میں جرور تم سے کہوں گا جو میں کہوں گا وہی کروگی جو نہیں کروں گی اگر ایسا تم کروگی نا تو سنیے جڑا وہی بیشہ بہی بیشہ جس کے پیار میں میں اندھا ہو گیا تھا جس بیشہ سے پریم کر کے میں اندھا ہو گیا کوڑی ہو گیا اس بیشہ کی شورت تو بہت سندر لگتی تھی گوری آج ہماری اچھا ہے کہ تم چلا ایک بار اس بیشہ سے ہمیں ملا دو کم سے کام اگر نہیں دیکھ سکو تو اس بیشہ سے اپنے دل کی کچھ بات کر لوں دھنی ہے بھاگواتی نربدہ کو بیشہ سے بھاگوان بیدہ بیاجی نے سریمت بھاگوات میں ایک بڑا ہی سندر بات دیا ہے کیا پتی برطہ مات اور بہنوں کے لیے کیا آر جو پتی رکھتا ہو پتنی برط اُس کی ناری ست دھاری ہو اب وہ ناری کیسے ہو پتی برط جس کا پتی خود بھی چاری ہو کچھ دھرم نہیں سوچا اُس نے کچھ دھرم نہیں سوچا اُس نے پت کندھن پر بیدھائی ہے اَنسیہ نربدہ بیچاری کوڑھی کو لے پیسہ کے دھار گئی آئی ہے ایک دن سے بھاگواتی نربدہ نے کوڑھی کی بات کو سنا ایک دماغ میں جھٹکا سا لگا اے بھاگوان اگر یہ میرا پتی بیدھائی کرے گا یہ میرا پتی پرائی اسٹری کے اوپر اپنا دھارم دگائے گا تو پھر میں پتی برط کیسی رہ جاؤ گی نہیں اسٹری کا پرام کرتب بھی ہوتا ہے اسٹری کا پرام دھارم ہوتا ہے پتی تنمندھن پتی سرنگارہ اور پتی پتنی جیون آدھارہ اگر ہمارے پتی بھاگوان ہم سے روٹ جائیں گے تو یہ میرا پتی برط دھارم ایک چھن میں نٹ ہو جائے گا جو کچھ بھی ہمارے پتی بھاگوان کہیں گے میں ان کی پانک کو سرنگارہ کروں گی یہ چاہ بھی کہیں گے وہاں اپنے پتی بھاگوان کو لے کے جاؤں گی نربدانے پھور ہم بھاک کوڑھی کو کندھا پہ بیٹھا رہا اور کندھا پہ بیٹھا رہی کا دکھیا بھاک کوڑھی کو لے کے چل رہی چل تو بھائی چلی گئی اب بیسیا کے دوار پہ پہنچی گئی اب جو ہی بیسیا کے دوار پہ پہنچی گئی اب بھاک کوڑھی کو اتر دیا ٹھہر جاؤ بھاگوان یہی تو ہے اس بیسیا کے دوار اس بیسیا کا نام کیا ہے چندرکلا تم ٹھہر جاؤ میں بھی آب آپ دے رہی ہوں کندی کھٹ کھٹ آئیں دیدی دیدی چندرکلا دیدی چندرکلا دیدی چندرکلا آباس تو کئی بار لگائیں لیکن دھرم بچانے بالا بھگوان وہ چندرکلا وہ شمعہ کئی باہر گئی تھی جب چندرکلا کئی باہر گئی کئی بار بھگوتی نربدہ نے آباز لگائی لیکن چندرکلا جب نہیں بولی نربدہ بولی پیا میں نے تو کئی بار دیدی کے لئے آباز لگائیں لیکن لگتا ہے دیدی گھر میں ہے نہیں ہم نے کئی بار آباز لگائیں محل کے اندر سے کوئی آباز نہیں آئیں کوئی آباز نہیں آئیں پربو اب کہیں آپ کی آگیا کیا ہے نہیں ہے تو چلو دیکھا جائے گا بات میں ملاقات کر لیں گے چلو تولے بالم کو سنگ شلی بھائی تھی آجو پاتی بھی راتانا ری رے ارے سمیرن کاری کے پتی اپنے پو آگے کی راہ نیحانی دے آرے کڑ ہی بولو نر بدا سنگ سنگ میری پرانان پیاری دے بیٹھے بیٹھے تیرے کندھان پیت دردہ ہوپی موئی بھاری دے اور تلا سے میری پیتے سنو لے کو اوری ارد ہماری وے ہرے ایک کچھو سمیہ کو میری دلہ ہی لے موئی نیچے بھارو اتار ہی لے ایک دم شبو کوڑھی بولا نر بدا نر بدا نر بدا پھر جاؤ ہمیں تو تمہاری کندھوں کے اوپر بیٹھے بیٹھے بڑا درد ہو رہا ہے دیکھئے یہ میرا معلوم پڑھتی پسلیاں میری بھٹی جا رہی ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں جمین پہ اتار دو میں اپنے پیروں کے بھار پرتوی کے اوپر تھوڑا پائی دل چرنا چاہتا ہوں نر بدا نے اپنے پتی بھگوان کی بات کو سنی ہے ارے بھائیہ دیوی نر بدا نے اپنے پتی کو جمین پہ اتار دیا اور جو ہی جمین پہ اتار دیا ہاں اب تم میری اونگلی پکڑ لو تم آگے آگے چلو اور میں تمہارے پیچھے پیچھے چل لاؤں دیوی نر بدا نے اپنے پتی بھگوان کی انگلی پکڑ لائیں نر بدا تو آگے آگے چل لائی ہے اب کوڑی نر بدا کے پیچھے پیچھے چل لائے میری مات اور بہنوں میرے پیارے بھائیہ لوگا جس سمیں وہ کوڑی نر بدا کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے تو کیا ہوا آرے پت کی دیوانی پاگلشی بھائی آگے پڑھتی جاتی ہے اور اپنے بالم کے سیوائی اور کہیں نجری نہیں دو ڈاتی ہے کہیں نجری نہیں دو ڈاتی ہے بھگوٹی نر بدا اپنے پتی بھگوان کی انگلی پکڑ کے بڑی پیار سے اپنے پتی بھگوان کو لے کے آگے جا رہی ہے کوئی طرف نر بدا کا دھیان نہیں جا رہا ہے لیکن دوستو ایک گھٹنا گھٹ گئی کونسی گھٹنا ایک رش بیٹھے ہری بھجن کریں ایک مہاتمہ اپنی شمادھی کو لگائے بیٹھے بھگوان کا بھجن کر رہے تھے ان مہاتمہ کا نام تھا بھبانڈک رشی یاد رکھنا میری مہات اور بہنوں ایک رش جی ہری کو بھجان کریں پتی کو لے کے گئی آئی ہے لگ گیا پیار پا کے کمانڈل میں اور چل کو دیو ڈھر آئی ہے بھائیا چل کو دیو ڈھر آئی ہے ایک گمشن نربضہ پتی کو لے جا رہی تھی نربضہ تو نکل گئی مہاتمہ بھبانڈک رشی آسن پہ بیٹھے تپس چھ دھیان کر رہے تھے بھگوان کو نربضہ تو نکل گئی لیکن وہ کوڑھی جو تھا وہ انڈھا بھی تھا کوڑھی کا دہنے والا پیار مہاتمہ بھبانڈک رشی کے کمانڈل میں لگ گیا اور جو ہی مہارات بھبانڈک رشی کے کمانڈل میں لگ گیا بھائیا مہاتمہ جی کا وہ کمانڈل جمین پہ اڑھ گیا جو جمین پہ کمانڈل اڑھکا کمانڈل میں بہت سا جن بھرا ہوا تھا مہاتمہ بھبانڈک رشی کے آسن کے نیچے جلا گیا اور جو ہی آسن کے نیچے چلایا مہتما جی ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئے کموش کون ہے آپ کون ہو میرے نام نربدا ہے بابا بولو کیا ہو نربدا یہ تُو نے کیا کیا ہمارے کمنڈل کا جل یہ ہمارے کمنڈل کا جل میری آسنی کے اوپر پھیل گیا بابا معاف کرنا میرے پتی کے پیل سے لگیا نہ آگیا بابا کائشا پتی ہے کیا تیرا پتی اندھا ہے کیا اندھا ہی ہے بابا جس اسطری کا پتی سندر چھبیدار ہوتا ہے جس اسطری کا پتی کوئی سندر بڑھیاں ہوتا ہے روکوان ہوتا ہے ارہب وہ گمنڈ کرے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن تُو ہی گمنڈ کر رہی تیرا پتی اندھرا تیرا پتی کوڑی لیکن بابا یہ کیا کہہ رہے تم نربدا بولی بھگوان ٹھہر جاؤ میرا پتی اندھا ہے یا میرا پتی کوڑی ہے میرا پتی کچھ بھی ہے لیکن وہ میرے لیے عیشور ہے میرے لیے بھگوان ہے یہی مت کہو پربو یہی مت کہو بیبھانڈ کرشی مہتمہ جی نے اپنے کروڈ کو نہیں شانت کر پایا مہارات بیبھانڈ کرشی نے نربدا کو سراف دے دیا سراف اے لڑکی جس پتی کے پیار میں اتنی مست ہے ارے وہ تو اندھا ہے لیکن تُو تو نینبالی تھی تو جا میں تجھے سراف دے رہا ہوں اور میرے سراف کو شبکار کر لے موسیقی 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 ارے کلی شوری ادھائے ہوتے ہی ہوتے یہ اندھا پت مر جائے گا موسیقی 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 بھگوان اگر یہ میرا پتی سوری اُدھے ہو تو اُدھے مر جائے گا تو یہ چاہتا اور سن لو کل پتی بھگوان کے چرنوں کی شیوہ سے سوری نہیں اُدھے ہو گا کل سے سور اُدھے ہونا ہی بند ہو جائے گا اور اگر سوری ادھے ہوگا تو میرا پتی مر جائے گا تو کل سے بلکل سوری ادھے ہونا بند ہو جائے گا مہاتمہ بیبھاڈ نکرشی ہسنے لگے ارے بڑے بڑے پتی برطاؤں کی دیکھ لیا تو کیا ہے اور سن کے ہسی کے مہاراجہ کی مٹیا گئی تھی پرو دھمیں آئے گے اپ لگی شما بھی راج کمر کی پتی سے لینوں ہے نے حکر آئے ارہی ہونا ہا رہا سوئے ہوئے گیر رہیے مرد دھیانہ پی سر نائے جائے ارے لگی شمادھی کے ادھر رشی کی لڑکی کرے پتی کو دھیان ارے لگی شمادھی کے ادھر رشی کی لڑکی کرے پتی کو دھیان ارے لگی شمادھی کے ادھر رشی کی لڑکی کرے پتی کو دھیان اور کل سے سور ادھر ہونا ہی بند ہو جائے دھنی ہے بھگوان ایک طرف مہاتمہ کی پرتیگیا ہے کہ سور ادھر ہوتے ہی ہوتے پتی تیرا مر جائے گا اور دوسری طرف ایک پتی برطا مہیا نے دا پیان لگا دیا کہ کل سے سور ادھر ہونا بلکل بند ہو جائے گا ایسا ہی ہوا پرمار تو یہاں تک ملائے بھگتوں کہ مہاتمہ سمادھی لگائے کے بیٹھے او دھر نربتا بھگوان اپنے پتی بھگوان کو دھیان کر رہی ہے کیا ہوا آر چھے مہینہ گا پیت سنو میرے بھائی آر چھے مہینہ گا پیت سنو میرے بھائی آنڈھکار سو بھونا شرج دکھائی مہراج شرج روکی پتی برطا نے آنڈھکار سو بھونا شرج دکھائی آنڈھکار سو بھونا شرج دکھائی خالو بھالی مچی دیو طن میں آنڈھکار سو بھونا شرج دکھائی 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 آرے بھوٹھو آنڈھکار سو بھونا شرج دکھائی پرمہ پیشنو ایندر یقنی شب دیم رہے گھبر آئی پردھنی پتی بیرطان آری بھاری حڑ کمپو بھے گو پتی بیرطان آری بھاری حڑ کمپو بھے گو بھاری حڑ کمپو بھے گو بھلو شرکو بند بھگوان کی بھگواتی نربدا نے بھگوان کے چلڑوں میں دھیان کیا ہے پتی بھگوان اگر سوری ادھے ہو گئے تو سمدھلو ایک نہیں ہمارے بھارت کے ہونے والی پتی بھرتاؤں کی چھبی دھومل ہو جائے گی چھے مہینہ بھیت گئے میری مات اور بہنوں اس پرتوی کے اوپر اندھکار چھا گیا کوئی کی نظر کی دھر بھی آنگ نہیں بڑھتی ہے سارے دیوتا چکر میں پڑ گئے بھگوان برمہ بشنو محیش اندر برون کبیر یم اگنی یہ سارے دیوتا آوات کر رہے ہیں کیا ہو نہ رہے کچھ شمج میں نہیں آتا ہے چھے مہینہ ہو گیا سوری ادھے نہیں ہو رہے اور جب دیوتا گھوڑائی رہے تو ہماری تمہاری مانمن کی کون کا ہے کوئی کوئی کی بھیسیاں ناندہی پر بند ان نے کہی آتا تو سانی مہینہ ہوئے پاہ بات راتی ہے جانور بھاں بھاں کر رہے ہیں ارے بھائیاں جب سوے رو ہیں تو تو چار رو سانی ہو بھے جب سوے رو ہیں بھاں تو لوگ بجرک جو تھے بکر کہا ہو یو کہا چھے مہینہ کی سسور رات ہوئی گئی کہا سانی دکھا تکا ہوئی گو عرب بھیسیاں رمائے نہیں گئیاں رمائے نہیں جانے کیسیاں آبادیں آ رہی ہیں لیکن سوری ادھے نہیں ہو رہا ہے سب لوگ بڑے ہی پریشان بھگوان برمہ نے سوچا بھولے بابا ایک بات میری شمج میں آ رہی ہے میری شمج میں یہ بات آ رہی ہے کہ جس لڑکی کو ہم نے بردان دیا تھا پتی کا لگتا ہے اس لڑکی کے پتی کے ساتھ میں کوئی بے وفائی ہو گئی ہے بھگوان برمہ بشنو مہینس آگنی برون یم قبیر اور سارے مرت لوگ کے دیوتا کھڑ بڑائی ہے مرت لوگ میں پہنچے سورگ کے دیوتا مئیہ نربدا کے دوار پہ آئے نربدا ارے کیا کر رہی ہو بیٹا یہ تم نے کیا کیا ارے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دھیان کو تو چھوڑو نربدا کم سے کم دیکھو سرشٹی میں کیا ہو رہا ہے اس تری پورو سبھی جوڑ جوڑ سے چلا رہے ہیں اور گئیا رمہاری خونٹوں کے اوپر پسو پتھی سبھی بیچارے پرسان ارے کم سے کم سوری کو ادھے ہونے کا موقت دو نربدا نے جو باب دیا بھگوان کہاں چنتہ مہو کون جا رہے ہو کوئی نہیں جائے گا بھولیے شرگوویند بھگوان کی میری ماتہ اور بہنوں دیکھئے بھائی ہمارے پردھان جی کی طرف سے ایک نیویدن ہے ہاتھ جوڑ کر کے میں سویش نیویدن کر رہا ہوں کہ بگیر بھگوان کا بھوجن پرسان گرہن کی یہ کوئی ہماری ماتہ بہنے نہیں جائیں گی بیسی قتھا کا سمیں پانچ بجے تک قتھا اور پانچ بج بھی گیا ہے ماتر پانچ ہی منٹ کم ہے تو ہم چاہیں گے پانچ ہی منٹ میں اس قتھا کو ہم سماپت کر دیں گے اور سب ہی لوگ بھگوان کا بھوجن پرسان گرہن کر کے تب ہی جائیں گے بولیے سر کوویند بھگوان کی بھگوان برمہ بشن محیش اندر برون اگن کبیر دیکھئے ایک پتی برطا کے آگے سارے دیوتاو نے اپنے مستق کو جھکا دیا مئیہ ہم لوگوں کی طرف دیکھو نا دیکھتی تو ہوں تم وہی ہو جو سرگ میں گئی تھی دے کے سمیت جس سے سارے دیوتا گھران کرتے تھے لیکن آج اگر تم چاہ جاؤ یہ پتی تمہارا مر جائیں تمہارے لئے سرگ میں سیٹھ کھالی ہے تم چلو تو نربدہ نے گیا جو باب دیا آرے موئی سرگا کھن آئے جارورت نیرے کا سنو موئی سرگ کی 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 جارورت نیرے کا سنو تو میں جھما کروں گی اور نہیں تو بات بگڑ جائے گی دیوتا سبی بھبھانڈک نشی کے پاس مے گئے بھبھانڈک نشی سے مہتمہ جی چلو اور چل کر کے اس بھگوٹی کے پتی سے مافی مانگو بھبھانڈک نشی بولے ہماری کام پری ہم کائکو مافی مانگے سورج کا کوئی کام نہیں ہم اپنی سمادھی لگاتے ہیں سورج کا کوئی کام نہیں سورج کا کوئی کام نہیں ہم اپنی سمادھی لگاتے ہیں شاہے جتنا ہو اندھکار ہم بالکل نائی گھبر آتے ہیں شاہے جتنا ہو اندھکار ہم بالکل نائی گھبر آتے ہیں شاہے جتنا ہو اندھکار ہم بالکل نائی گھبر آتے ہیں ارے بھائیہ ہمیں سورج سے کوئی مطلب نہیں ہے تم لوگ بینائی مطلب ہم کو پریسان کر رہے ہو ہم تو کسی کی سرن میں جا کر کے مافی نہیں مانگیں گے ہمیں کوئی بھاسکر سے مطلب نہیں ہے ہمیں تو اندھکار ہی پیارا لگتا ہے میں سما بھی لگا کے بیٹھ کے بھگوان کا بھجن کر رہا ہوں اور ہمارے بھجن میں بادہ مت ڈالو چلو ہٹو دیو تن نسوچی اب کہاں چلو جائے بھگوان برمہ بشنو مہے پناہ نربدہ کے پاس میں گئے بولے بیٹا اگر اور کوئی اپائے ہو تو بتاؤ نربدہ بولی کوئی اپائے نہیں مہتما جی اسی سمیت دیوتاؤں نے ایک مل ہو کر کے مہا مائی انسویہ جی کا دھیان کیا ہے اور جس سمیں مہا مائیہ انسویہ جی کا دھیان کیا ہے تو تردیووں کے سامنے مائیہ انسویہ پرگٹ ہوئیں اور مائیہ انسویہ نے پرگٹ ہو کر کے تینوں دیوتاؤں سے کہنے لگی ہیں اے دیوتاؤں بولو بھگوان آج اس انسویہ کو بولانے کے لیے تم لوگوں کو بار بار دھنیواد ہے کہیے کس لیے انسویہ کو تم نے دھیان کیا ہے مائیہ اپنی اس اسیسیہ سے کہتے ہو سوری کو چھوڑ دے سوری؟ ہاں سوری کو؟ ہاں مائیہ ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بولو مائیہ مہراد بیبھانڈا کرشی نے ہمارے اسیسیہ کو سراب دے دیا ہے کہ سوری ادھے ہوتے ہی تمہارا پتی مر جائے گا اس سے ہماری اسیسیہ کے مہ سے بھول سے نکل گیا کہ سوری ادھے ہی نہیں ہوگا اب بتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ تم میں سے کوئی دیوتر کی اچھا ہے؟ تم میں سے کوئی دیوتر کی طاقت ہے؟ اس کا پتی مر جائے تو جندہ کر دوگے؟ لیکن ہمارے کبجہ سے باہر ہے مائیہ اب بتاؤ تم لوگ ان کے کبجہ سے باہر ہے؟ تم تو سب دوک دیوتا ہو جب تمہارے کبجہ سے باہر ہے تو اور پھر کس کے کبجہ میں ہے؟ جو اس کے پتی کو جیون دان دے دے برہمہ بشنو محس بولے مائیہ تمہاری مہمہ پرمپار ہے وہ سکتی تمہارے اندر میں ہے جو اس کوڑھی کو تم جیون دان دے سکتی ہو مائیہ انسویہ کے ارچن بندن کرنے سے مائیہ انسویہ پرسند ہوئی ہے اور نربدا سے بولی نربدا بیٹا تم اپنا دھیان چھوڑو نربدا نے جس سمیں مائیہ انسویہ کے کہنے سے دھیان چھوڑا بھٹو اور جہاں مائیہ نربدا نے دھیان چھوڑا ایک دم سے بھگوان سوری ادھے ہو گئے اور جو ہی بھگوان سوری کا نکلنا ہوا اور سو ہی ایک دم سے ہاں 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 کہ کے اور سینے پہ درسہ ہوا اور وہ کوڑھی کا وہی پہ پرانیان تھو گیا جب کوڑھی کا پرانیان تھو گیا تو نربدا آگے بڑھ کر کے اپنے پتی بھگوان کے چرنوں پہ گر کر کے روڈن کرنا چاہتی ہے لیکن انسویہ نے روک لیا پھرڈا مائیہ انسویہ بولی پیشے ہٹ جا نربدا پیشے ہٹ گئی مائیہ انسویہ نے کمنڈن میں جل لیا بھگوان سوری آتری مونی کے چرنوں میں دھیان کیا ہے اور آتری رسی کے چرنوں میں دھیان کر کے اس پتی بھرتا مائیہ نے جو ہی جل کا چھیٹا مارا کوڑھی کے اوپر ایک بار جل کا چھیٹا لگنے سے ایک مہان اچم بھا ہو گیا آری پتی پتا مانتر پریم پڑھی مارا پتی پتا مانتر پریم پڑھی مارا پتی پتا مانتر پریم پڑھی مارا کوڑھی کو جندہ کری ڈالا اور یہ پتیہ کی طرف سے سادر گیارہ روپے آشرباد کے روپ میں پردان ہو رہے ہیں بلی ایسر گوویند بھگوان کی جس سمیں میاں سویاں نے بھگوان آتری مونی کے چرنوں میں دھیان کرتے ہوئے اور اس کوڑھی کے اوپر جل کا چھیٹا دیا صبح کوڑھی رام رام کہ کے اٹھ کے بیٹھ گیا اب کوڑھی جندہ تو ہو گیا لیکن خوشی کی ایک بات یہ ہوئی میری ماتاں و بہنوں دھن ہے آپ لوگوں کے اندر کی سرسی وہ کوڑھی جو تھا وہ اب تو نہ کوڑھی رہ گیا اور نہ تو اندھا رہ گیا وہ بہت سندر ہو گیا اور نربت آکھے وہ پتی کے روپ میں پرابت ہوا بولیے اسٹر گوویند بھگوان کی جیہ